رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سغارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سغارہ یا رسول اللہ اور تم ہی کو بے سغاروں کا سغارہ یا رسول اللہ تم ہی کو بے سغاروں کا سغارہ یا رسول اللہ تم ہی کو بے سغاروں کا سغارہ را یا رسول اللہ تم ہی کو بے سغاروں کا سغارہ پکارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لے نا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لے نا میں آقا ہوں میں آقا ہوں میں آقا ہوں میں آقا یا رسول اللہ اور زمانہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیبا پالے آقا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نئی پر واہ چھوٹے ہاتھ سے دا مرے آپ کا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دا مرے آپ کا یا رسول اللہ اور یقین ہے آپ گئے عاشق کے گئے تشریف لاتے گئے یقین ہے آپ گئے عاشق کے گئے تشریف لاتے گئے میرے گئے میرے گئے میں بھی وہ جائے چھوٹا یا رسول اللہ یہ میرے ہے ایک جینے کا سغانہ یا رسول اللہ میں س pian لے موسیقی 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 میں ہر جو قام پر قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیغام محبت جو ہمارا اسلام کا اصل پیغام ہے اسے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر پھیلانے کی سب کو توفیق اطاف کرنا ہے پھر مشاہدہ صبح میں پھر ہوگی اس میں بات چیتی ہوگی اس وقت میں پھر صرف یہ کہہ رہا جاتا ہوں گے رات تحجد پڑھیں خجر پڑھیں صبح جس کو رسیب ہو شراغ پڑھیں چارج پڑھیں ہر وقت قبلہ صاحب کے لئے درود و سلام آقا علیہ السلام کے دربارِ اللہ میں پیش کرتے ہوئے خوب دعائیں کریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیق علیہ السلام کے ساتھ کے ہر بری نظر سے قبلہ صاحب کو محفوظ ہے آمین 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 بسید اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا میں حضور علیہ السلاة والسلام کا عمدی بنایا حضور علیہ السلاة والسلام کا غلام بنایا جو بھی ولادت خدن ہوتا ہے وہ شکر کا دیم ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر جس بار پر کرنا چاہیے میرے زد دویم جب حل دخواہج عبدالقریم رحمت اللہ تعالیٰ اے قداد ادائت الانسان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو تو اللہ کا شکر کرو اللہ نے مشرق نہیں بنایا صاحب ایمان بنایا سب سے پہلے اس بات پر شکر کرو کہ اتنی دنیا ہے آنگر پیچھے بٹک رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر عقیدہ عطا فرمایا تو عقیدہ تو عقید عطا فرمایا کسی غیر اللہ کو نہیں بوجھا کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جب manipulating کو یہ تقدس عطا فرمایا کہ اگر جھو کی تو اللہ کی بائزات نے جھو کی پھر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرو حیرت بغاز عبدالگریم رحمداللہ نے فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتی بنایا تو امام عبیاء کا امتی بنایا اس بات پر اللہ کا بار بار شکر کیا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمو بیش ایک لاکھ چوبیس آزانہ ربیہ ہیں سب ہمارے سر کا تاج ہیں سب کا اعترام کرنا ہم پر لازم ہے ہر نبی کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے لیکن خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان کو امتی بنایا نبی ہو کر نبی جن کو امتی بننے کے لیے دعا مانگا کر جائے تھے اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا مانگا کرتے تھے محیرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ عزاز میری امت کو دے دے ایسی امت کا ذکر پڑھا جو ان کی کتاب سینہ میں محفوظ ہوگی اور جب چاہیں گے اس کو تلاوت کریں گے یہ عزاز میری امت کو مل سکتا ہے یہ حبیب کی امت کیلئے ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ جو جوا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فورا ان کی دعا کو قبول کرنے گا کہا یا اللہ یہ عزاز میری کئی عبیب کی امت کیلئے ایسی امت کا ذکر پڑھا جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو اللہ نام عمال میں نیکی لگی دے گا جب عمل کر لیں گے تو اللہ دس گناہ بڑھا کے اجرے لکھے گا اور اگر گناہ کا ارادہ کریں گے تو اللہ گناہ نہیں لکھے گا اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے جب گناہ کریں گے تک گناہ لکھا جائے گا لیکن اگر ارادہ کیا گناہ کا اور پھر ترک کر دیا اس ترک کرنے میں اللہ نے عوال مینے کی لنکھ دے گا کہا اللہ یہ عزاز میری عمد کو مل جائے کہا نہیں یہ بھی میری حبیب کی عمد کیلئے ایسی عمد کا ذکر پڑھا دے آنے میں آخر اور قیامت میں دن سب سے پہلے جن کو جنت میں جانا ہے سب سے پہلے اٹنا ہے عمدوں میں سے کہ یہ بھی میرے حبیب علیہ السلام کی عمد کیلئے کہا اللہ پھر مجھے بھی اپنے حبیب کا عمدی بنایا اللہ تعالی نے ان قومتی بنایا جن قومتی بننے کے لئے عمدیوں دعو ملک کرتے تھے کہا پھر اللہ تعالی کا شکر کرو کہ اللہ تعالی نے امام اطا فرمایا تو امام عظم دورہ میفہ اطا فرمایا مخلط بنایا تو امام عظم کا مخلط بنایا پھر اللہ کا شکر اطا کرو کہ اللہ نے سلسلہ دیا تو افضل بشر باد اظم بیا بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ تقشبت اطا فرمایا کیونکہ آپ فرما دیں کہ نسبت جتنی قوی ہو رستہ اتنی تردیتا ہوتا ہے ویسے یہ سلاسل کوئی تقابل کرنے کی چیز نہیں ہے نہ یہ سلاسل جگڑنے کی چیز ہیں یہ سلاسل رستیں ہیں منزل سب کی مدینہ منورہ ہے جس بھی حق کے سلسلے پہ جاؤگے کڑی ہاتھ میں ہاتھ ہاتھ میں ہاتھ ہاتھ میں ہاتھ جاتے 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 پہنچے گی حضور علیہ السلام تک لیکن پتا ہو عجرت سے پہلے حضور کے قریب تری صدیق اقبر عجرت کے بعد حضور کے قریب تری صدیق اقبر عجرت میں حضور کے قریب تری صدیق اقبر اعلان نبوت سے پہلے قریب تری صدیق اقبر اسفار میں قریب تری صدیق اقبر ہر غزوے میں قریب تری صدیق اقبر مدینہ پاک میں قریب تری صدیق اقبر مکہ میں سب سے قریب صدیق اقبر آج مزار میں آج مزار میں سب سے قریب کون صدیق اکبار اور دروزی میں بھی ہر امام احمد رضا نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضورﷺ برماتے ہیں صرف اعلانِ نبوت سے پہلے نہیں صرف بعد نہیں صرف حجرت میں نہیں صرف حجرت سے پہلے نہیں صرف حجرت کے بعد نہیں صرف سفر میں نہیں صرف غار میں نہیں صرف مزار میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی حضورﷺ جس کا ہاتھ پکڑ کے میدانِ محشر میں آئیں گے وہ صدیق اکبار بلکہ ہوتا رہا ہے تو پھر ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ مصطفیٰ کا تھاما ہوگا دوسرے ہاتھ میں اپنے غلاموں کو تھاما ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا میں رشتہ ہو اور پھر قیامت میں چھوڑ دیں اسی لئے حضرت خادہ عبدالقریم میں حضرت امام ربانی مجدد الفزانی شیخ احمد صلحندی فاروقی کا یہ قول نکل کیا کہ اگر صدیق اکبر صحابہ میں سب سے افزن ہیں جیسا کہ ہیں تو پھر صدیق اکبر کا سلسلہ تمام سلاسل کا امام ہوگا کیونکہ جتنی قوی نسبت ہوگی اتنا بھی مضبوط سلسلہ ہوگا تو پھر کہا اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے سلسلہ دیا تو افزر البشر بعد ادھم بیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا مرید بنایا اور آپ کا سلسلہ عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہو دنیا بھی نعمتوں پر بھی اللہ کو شکر کرنا ہے اور ہر بات پر ماشاءاللہ اس بات پر بھی شکر اللہ کا کہ میرے بھائی ادنان قادری صاحب آگے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید برقت عطا فرمائے صحت بھی مزید عطا کرے جو ہے وہ ایمان بھی مزید عطا کرے عزت بھی مزید عطا کرے جان میں مال میں عزواج میں بھی اللہ ان کو برقت دے لے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ تو جہاں اللہ کا ہر نعمت پر شکر کرنا ہے حضور علیہ السلام نے قرمائے جو بھی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کی اضافے سے کبھی محلوم نہیں کرے گا تو جہاں ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنا ہے وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس تردیب سے شکر کرو جو حضرت خادر عبدالقریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر شکر گزار بندہ بننے کی تفیق عطا فرمائے گا شکر کرو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی تفیق عطا فرمائے گا اس پہ ایک حدیث شریف سن دیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزیاں عطا فرما دی وہ دنیا و آخرت کی خیر پا گیا جو صاحب ایمان ہے جس صاحب ایمان کو اللہ نے چار چیزیں عطا فرما دیا سب سے پہلے فرمایا قلب اچھا آخر ہے جس کو اللہ نے شکر کرنے والا دل عطا کر دیا وہ دنیا کی ہر خیر پا گیا جس کو اللہ نے شکر کرنے والا دل عطا فرما دیا اللہ کا شکر ہر بات پر کیا کرو کہا کہ شکر کیا ہے کہا شکر یہ ہے کہ نعمت ملے تو نعمت سے پہلے نعمت اتا کرنے والے کی طرف نظر جائیں پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے پھر فرمایا لحسان ادا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والی زبان اتا کر دی وہ دنیا کی ہر خیر پا گیا صرف اس پر ایک قدیس اس پر قید دفعہ تفصیل سے قلام میرا موجود ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم حاضر ہیں ایک قائل جانس کی یا رسول اللہ نمازیہ میں سب سے بہتر کون ہے حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے یا رسول اللہ روزداروں میں سب سے بہترین کون ہے حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے حضور نے عرض کی یا رسول اللہ حج کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے حضور نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں سب سے بہتر کون ہے حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے تابدار بھی بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر خیر عطا فرمائی اللہ تعالیٰ یہ نعمت بارہا عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال لہنے کی وفق عطا فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ قلب انشاق رہا یہ نعمت عطا فرمائے لسان انزاق رہا یہ نعمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں راضی رہنے کی تفیق کیا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ ہی عطا فرمائے میں دو اشار مجھے کہا تو اسے تو ماشاء اللہ ہم نے بہت خوبصورت کلام پڑھا تو میں وہ تو نہیں جانتا انداز لیکن حضرت نے کہا تو میں دو اشار اس بارگام میں پڑھ دیتا ہوں جو حضور کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے اور ایک ذات ہے جو حضور کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے جو دروازہ ہم کھٹکاتے ہیں تو حضور کی خیرات ہمیں مل جاتی ہے اور جب حضور کا در مل گیا تو با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو جس دروازے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے جس دروازے کے منگتا ہونے کی وجہ سے آج جو بھی ہیں وہیں جس دروازے کا منگتا ہونے کی وجہ سے جہان میں پہچانے جاتے ہیں جس دروازے کا فقیر ہونے کی وجہ سے اگر کوئی معذر سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے جس دروازے کی خیرات کھا کر الحمدللہ ہمارے بچے پد رہے ہیں جس دروازے کا منگتا ہونے کی وجہ سے پکے سننی ہیں جس دروازے کا عدب ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا ہے جن کی نسل فاق کا بچہ مل جائے تو اٹھا کے چون کے کہتے ہیں کہ میرے سارے رشتے ایک طرف ہوں میں حضورﷺ کے رشتے پہ سب گھا کرتے ہیں جن کی دھر کا عدم ہمیں فاروق آزم نے سکھایا ہے ممبر میں خطبہ دے رہے ہوں حضرت امام آپ کہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے تو ممبر سے اتریں گھٹنوں کے بھل بیٹھیں کہیں صرف ممبر تیرے نانے کا نہیں حسین یہ ممبر بھی تیرے نانے کا یہ عمر بھی تیرے نانے کا اور عمر کا فقار بھی تیرے نانے کی وجہ سے اور عزت بھی تیرے نانے کی وجہ سے سمجھا بھی جن کا عدب ہم نے آگے پیچھے سے نہیں سیکھا جن کا عدب ہم نے جو ہے وہ کسی بازار سے نہیں سیکھا جن کا عدب ہم نے عقیدوں کی بکتے میں منڈیوں سے نہیں بات کی جن کا عدب ہم نے سیکھا تو صدیق اکبر سے سیکھا فاروق آزم سے سیکھا حضرت ابو حریرہ سے سیکھا کہ دستار اتار کے امام حسین کے نالین پر رکھ رہے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں آپ میرے نالا کے اتنے جلیل انقدر صحابی ہیں سب سے زیادہ احادیث اگر مروی ہے تو ابو حریرہ آپ سے مروی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی دستار میرے نالین پر رکھ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ جواب دیتے ہیں اے امام علی مقام اے حسین جو تمہارے بارے میں میں جانتا ہوں اگر دنیا جان لینا جو تیرا قدم زمین پہ نہ لگے لوگ اپنی کرتے ہیں تیرا قدم رکھنے کے لیے پیش کیا کریں تو ہم نے اہل بیت کا عدب سیکھا ہے صحابہ سے ہم نے اہل بیت کا عدب سیکھا ہے مجدد الفیسانی سے ہم نے اہل بیت کا عدب سیکھا ہے امام احمد رضا خان برلوی رحمت اللہ علیہ سے اس لیے الحمدللہ اہل بیت کا دامن اتنی مضبوطی سے فارم کے رکھا ہے تو جس ذات کی وجہ سے ہمیں جو ملا وہ ملا جب اس ذات کی معرفت جن کی وجہ سے آسل ہو ان کے نام لینا بھی تو ضروری ہے جن لو نے ان کے عدب کا حق ادا کیا ان کے نام لینا بھی ضروری ہے تو اپنے میرے ساتھ مل کے اس بارگاہ میں اس طب سے میں اور اپنی غلامان عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے دو اشارہ پڑھنے ہیں پھر ہمارے شہر کے قامل تحاف فرمائیں گے صبح انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مصر لکایا زہرا پڑھا ہوں در پہ تیرے مصر لکایا زہرا ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا پڑھا ہوں در پہ تیرے ہاں تو باد شاہے تو شہد شاہے کل عالم کی شہزادی اور میں ایک فقیر کل عالم کی شہزادی اور میں ایک فقیر مصر لکایا زہرا میں ایک فقیر کل عالم کی شہزادی کل عالم کی شہزادی کل عالم کی شہزادی مصر لکایا زہرا جیوں تو لے کے جیوں تیری طورتیں مصر لکایا زہرا مروں تو لے کہ مروں تیری چاہیا زہرا مروں تو لے کہ مروں تیری چاہیا زہرا مروں تو لے کہ مروں تیری چاہیا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک مروں تو لے کہ مروں تو لے کہ مروں تیری چاہیا زہرا سہرا دے میں خود میں ٹھوٹ چکا ہوں مجھے سہرا دے میں کھر چلا ہو مجھے پھر کہ تھا مروں تو لے کہ 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 کہ مروں تو لے کہ مروں تو لے کہ مروں تو لے کہ مروںудь میرے شہریت سے اجازت لکھر مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ کا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ کا یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ کا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ کا یا زہرا خنہ سبحان الله خنہ اللہ 어떻 NASA باستی اللہ موسیقی 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 صدقہ کرم سکتا ہے دی کے مر Everything سکتا ہے مرگ دی جسپانی اولاد دی افاظت دیگرادی روحانی اولاد دی افاظت دیر افاظت دیر اسلام دی افاظت دیر اقتر mخلومتی خیار سکتا ہے ساعت دینال محمد کرنا میں جاہاں طرف بیٹھیں اکے بیٹھیں ساری دنیا سر رہے اے کریم انہاں سب دیا محبتہ کی اپنے قضور قبول اے کریم انہاں سب کی عزتان دینا نماؤں دین اور دنیاں کامیابی عطا فاہ جرے ادھر حاضر انہاں سب تے اپنے فضل و کرم کی بارش قاضل اے کریم انہاں سا سارے انہاں دے اپنی رحمتہ دے تمام دروازیاں بھی پورتا اور خیر دینا رسا سب کی نماؤں اور شرط ہو اسا سب کی محفوظ اے کریم ایمان دی سلامتی عطا فاہ ایمان دی پخت کی عطا فاہ ایمان باری زندگی عطا فاہ اپنی رب پیارے عبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فاہ اس نے استقامت عطا فاہ اے کریم کرم فرمو آئے صاحب فرمو آتا صاحب فرمو آسا سب کی دنیا کی بلائی آخرتی کی بلائی اور بجاہ صاحب کی دوزت کے عزاب دکھے اللہم آنزا الاسلام و المسلم اللہم آنتا حافظاً آنتا راسر انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا مرحبا لئینا و لا دعزبنا بزنوبنا و لا تبتلینا بزنوبنا و لا تسلط علینا الظالمین بزنوبنا و کفرانا سیعاتنا و خبلنا من اللہ دنکر رحمہ انکا انتا الوخا انتا الوخا انتا الوخا اے کریم دو تیب دن تو مختلف پاکستان دے مختلف شہرات ہو سنگی بچے بچیاں سب فون کر رہے مبارک بات دیر دیا پاس دے کے چودہ جھوٹ کی پتہ نہیں فون مل سکے گا یا نہیں اے کریم سب دی محبتہ کی قبول فرم اللہ ہم کی عزتہ دینا نبا سب اخیر حشق اتا فرمائے سب ایلہ سکور اتا فرمائے دلانہ اتمنان اتا فرمائے ربنا دینا فی الدنیا سنہ و فی الاخرہ دیسانہ وکن عذاب النا اسلام اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہی و اسخابہی ادبائی رحمہ دیگا یا رحمہ رو آدمی یا ربی یا کریم اے کریم فردر اگر درخواست دے دعا طرف سٹیج دے اللہ صاحب دینا سب محفر کرنا اے کریم اے کریم اے کریم اے کریم اے کریم سب تھی حضرت آئیت اتا فرمائے سب کے دین اور دنیا اس کامیابی یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ اے کریم انشاءاللہ صبح رفل بلاد پاک کا اتواد ہوگا صبح دو صبح